ہم نے تو دین کو نماز میں روزے میں حج میں زکاة تک محدود کر رکھا ہے ذاتی زندگی اپنی پرسنل لائف سوشل لائف اس کو زندگی کو تو دین سمجھتے ہی نہیں ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا تھا وہ زمین پر رہنے والوں کے لئے دین سکھایا تھا وہ اس دنیا میں اس لئے کہ انسان اس کا سو فیصد فطری دین تھا وہ دین فطرت تھا اور انسان کو سماجی حیوان بنائے گیا ہے اور اسے ایک سوشل سسٹم سے جوڑا ہوا ہے اور اس کی پہلی ایک آئی ہے اس کی گھرے لو زندگی ازواجی زندگی اللہ نے پیدا ہی کیا تو سب سے پہلے کون سا رشتہ شروع کیا اللہ نے نہ ماں کا پرشتہ بنایا نہ باپ کا رشتہ بنایا نہ بھائی کا رشتہ نہ بیوی کا رشتہ حضرت آدم کے ساتھ حضرت آدم کو دل نہیں لگتا تھا جنت میں تو حضرت ہموہ کو پیدا کیا سب سے پہلے بیوی بنائی اس زمین انسان پر کو جو سب سے پہلا رشتہ عطا کیا گیا ہے وہ بیوی کا رشتہ عطا کیا جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی مہترمہ تھی اور دنیا میں آئے تو ظاہر ہے کہ ہم رہ رہے ہیں یہاں بھی اس طرح کا سسٹم اور سماجی تانہ بانہ بنایا ہے کہ سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں ایک ہی رہ جاتا ہے ماں باپ تو جنت چلے جاتے ہیں بیٹیاں رشتے سرال چلی جاتی ہیں بیٹے اپنی بابوں کو لے کے علیہ ہو جاتے ہیں کون رہ جاتے ہیں بڑے بڑیاں بیاں بیوی رہ جاتے ہیں نہیں اور جب یہاں سے چلے جائیں گے جنت میں تو سارے رشتے نہیں رہیں گے شوہر بیوی ماں بھی رہیں گے شوہر بیوی کا رشتہ ماں بھی رہے گے اس کو اتنی اہمیت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت اللہ عالمینی جو شان تھی کا دین تھا اس کو سب سے سب سے خورصورت اس کا اس کی تصویر دکھائی دیتی تھی آپ کی گھرے لو زندگی میں لیکن ہمارے ہاں نہ اسے دین سمجھتے ہیں نہ اسے دین بناتے ہیں وہ بھی ہٹا ہو جب مسجدیں ہٹی بھی ہیں جہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے پاور روم تو ازواجی زندگی میں کہاں وہ ہو جائے اس لئے آپ نے صاف صاف ترازو اور پیمانہ قرار دیا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر حصول کرتا دینداری کا میعار اللہ کے نبی نے فرمایا نیکی کا میعار اللہ کے نزدیک محبوبیت کا میعار اس بات پر ہے کہ کون اپنی بیوی کے ساتھ کتنا اچھا ہے اس لئے ڈکٹر عبدالعی صاحب کا بار بار ملفوز سنائے جاتا ہے حضرت تانوی کے بہت ہی عجل خلفہ میں تھے سامائے کرتے تھے کہ مولوی ہونے کی صدر نزد سے والے دیں گے میڈیکل ڈکٹر ہونے کی صدر میڈیکل کر کالیج والے اور اچھا اور نیک مسلمان ہونے کی صدر دیں گی ڈگری دیں گی اہلیہ محترمہ جن کی اہلیہ محترمہ کہیں تو جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواری زندگی کو دیکھتے ہیں انتہا ہی خوشگوار زندگی اس لئے میں کئی روز سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ دین ہماری صرف آخرت نہیں بناتا بلکہ دنیا بھی بناتا ہے اگر ازدواری زندگی خوشگوار ہے گھر میں گھٹن کا معاول نہیں کھلا ہوا معاول ہے بے تکلق معاول ہے محبت کا معاول ہے ایک دوسرے پر جان قرمان کرنے کا معاول ہے وہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے وہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے وہ اس کی انتظار کر رہی ہے گھر سے نکلا تو شوہر دروازہ کی گننے لگتی جو محبت ہوگی تعلق ہوگا ہے تو دروازہ کی دیکھنے سبج آتے ہی رخصت کرے گی کیسی اس کے ساتھ چابی کے ساتھ ستر دعائیں کر کے رخصت کرتی ہے وہ جب محبت ہوگی تو اور پھر انتظار کرے گی خیریت سے آ جائے آتے ہی پھر استقبال کرے گی خوش ہوگی تو تو گھر آنے کی ایک عجیب خوشی ہوگی گھر جائیں گے کتنے غم بار سائے گا کتنی تکلیفیں برداشت کرے گا لیکن گھر آ کر آدمی گھر جانے کی خوشی میں وہ سارے غم اسے ہلکے لگے گی گھر جاؤں گا تو رات مل جائے گی ریلیکس ہو جاؤں گا میں گھر میں تمہارے اتنی ایسے اللہ نے ایسی نعمت دے رکھی ہے یہ ہوگا یہ دنیا بھی جنت ہوگی دنیا بھی ہے اور وہ زندگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادواجی زندگی سے کہا بہت عامی زندگی ہے وہ کوئی مشکل زندگی نہیں ہے دیکھئے شوہر بیوی ہیں مزاج الگ اسی کے مزاج تو بنتے نہیں کبھی بھی اللہ نے بنائے نہیں مزاج اور عورت مرد کا تو ملی نہیں سکتا اس کا الگ دنیا ہے وہ الگ میں کہا کرتا ہوں کہ عریب کے زیلوں کے لوگوں کے مزاج نہیں ملتے میرٹ والوں کا مزفرنگر والوں کا الگ دنیا کی مخلوق ہے حضرت حوہ جنت میں پیدا کی گئی اور یہ انسان حضرت آدم اس دنیا میں پیدا کی گئے یہ دنیا کے ہیں وہ جنت کی جنت کی گئے ہیں تو بڑی ناز و نام اس کے نقرے ہیں وہ رکھے ہیں نا اللہ نے جنت میں پیدا کی گئی ہیں حضرت حوہ اور ٹیڑی حدیث میں آئے ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں تو ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئے ہیں تو اس میں حسنی ٹیڑ سے ہے اگر وہ بالکل سیدھی ہو عورت اور اس کے اندر کوئی ناز نقرے نہ ہو کسی کام کی نہیں ہوگی دل نہیں لگے دل میں برسے کی نہیں ہو اللہ نے بنایا یہ ہے تو مزاج تو ملے گا نہیں آپس میں ہو جائے گا گھر میں دو برتن کہتے ہیں کھڑکتے ہیں تو جب یہ الگ الگ دنیا کے کہاں جنت کی مخلوق کہاں یہ مشقت اور مسیبت میں یہ تو قید خانہ ہے قید میں جیل میں جو پیدا ہوا ہو تو اس کا مزاج کہاں راجہ بوجھ کہاں گنگوہ تیلی یہ مرد تو گنگوہ تیلی ہے اور کہتے ہیں وہ بہراجہ بوجھ ہے یہ ہے نا فتنہ فرق ہوگا وہ جنت کی مخلوق ہے تو کہاں ملے گی آپس میں ایسے ان کے ناز نقرے تو ہوں گے ناز نقرے برداشت بھی کرنے پڑیں گے ضروری تو مزاج نہیں ملے گا لیکن یہ ہے کہ دلوں میں جگہ ہو محبت خوشکوار کھلا ہوا ماول گھٹا ہوا ماول نہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جب سیرت پر ہم غور کرتے ہیں اور سنت کے راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بالکل فطری ہر انسان کے لئے عام گھروں میں ہونے والے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ہوتے تھے ہوتے تھے ایک مرتبہ اب کہیں دفعہ ایسے ہو جاتا تھا آپس میں ہو جاتی تھی ازواج متحرات سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہاں ٹھیک ہے کہ عمر کو بنا لے کہ نہیں عمر تو وہ سخت ہے کہ تمہارے اببہ کو بلالے انہوں نے کہا انہیں بلالی یہ وہ بہت نرمیزاج ہے خیال واقعی میرے اببہ بھی ہے بلائے حضرت عفیق صدیق آگئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ تم کہو گی تم پہلے کہو کہ نہیں آپ کہیے پہلے انہوں نے کہا نہیں پہلے تم کہو کہ نہیں آپ کہیے جیسے اللہ کے نبیوں کے سردار ہیں دشمن السادلقہ مہینین کہتے ہیں لیکن وہ فطرت ہے نا عورت کی وہ مزاج ہے عورت ہے فطر انسان بجر اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہیار بنایا ہو بشری زندگی کے لئے مہیار بنایا ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی کچھ بات فرمانے شروع کی کہ دیکھئے سچ سچ کہی ہو حق حق کہی ہو یہ بات نبی کو کہہ رہا بھیوی کا ایک مزاج ہے نا ان کا دیکھو حق کہنا سچ کہنا جو بات کہنا حضرت عبق صندیق فیصلہ تو بھول گئے میرے آقا کو یہ بات کہہ رہی کہ نبیوں کے سردار کو یہ کہہ رہی سچ سچ کہہ جو بدمار نے دوڑے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ جلدی سے سامنے سے اٹھ کر یا تو اب مخدمہ تھا تو سامنے بیٹھی ہوئی تھی جلدی سے اللہ کے نبی کے پیٹ کے بیچے چھو گئے اللہ کے نبی نے کہا ہے ہم نے فیصلے کے لئے بنایا تھا تمہیں سزا کے لئے تھوڑے بنایا تھا کہ تمہیں ہکمار نہیں رہوی کیا کر رہے ہو تمہیں اللہ کے نبی نے رہو پھر اللہ کے نبی نے فاہرما عائشہ دیکھو میرے پیٹ کے علاوہ تمہیں کہیں پناہ تو نہیں ملی حضرت عائشہ چوٹ گئے میرے آقا پر میرے باب بربان آپ کے علاوہ کون میرا سہارہ ہے کیسا لیکن کیسا خوشگوار معاول تھا ہوتی تھی آپس میں کہ اللہ کے نبی اس وجہ سے بھی اللہ کے نبی کی اسواجی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں آپ اسے برابری کا معاملہ نہیں کرتے تھے کہ دو اینیمی ملک کے وہ ہیں وہ ادھر ہے وہ ادھر ہے جیسا ہوتا ہے ہمارے ہاں ہماری زندگی میں مسلمانوں کے کہ ذرا سے کچھ بات ہوگی تو بس کسی طرح اس کو وہ چیز کہیں گے وہ بات کہیں گے جس سے آخری درجہ میں اس کا کلیجہ چلنی ہے درائی میں ایسا لگتا ہے ایک دوسرے کو بلکہ عزق دینا چاہتے ہیں یہ صورتحال ہو جاتی ہے جو چیز آخری درجہ اسے سزرال اور میکے کی برائی اور اس کو گالی دینے اور تکلیف پہنچانے جائز کی سامان کا تحانہ دینے سے سب سے زیادہ اسے تکلیف ہوتی ہے چونکہ عورت کو میکے کی محبت گھٹی میں پڑی ہوئی ہے اس کے دل میں پڑی ہوئی ہے اللہ نے ڈالی ہے ایسے تو اوہی بات چھیڑتا ہے شوہ جب کچھ لڑائی ہوگی ہے گھر والوں کو کچھ نہ کچھ کہیں گے یہ کہیں گے تمہارے گھر والے ایسے تمہارے یہ فلائیں فلائیں اللہ کے نبی کے زندگی میں ہمیں ضرور برابر یہ نہیں ملتا بلکہ عزق دیکھئے اتنا شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فطری مزاج کو سمجھتے ہیں یہ کمزور ہیں میرے گھر میں آئی ہوئی ہے میری ماتحت ہے کوئی برابری کا معاملہ تھوڑا ہی ہے اب مجھے اس پر طرز کھانا ہے ہم درد ہی کرنی اب آپ دیکھئے دین نے شریعت نے اسلام نے مرد کا کتنا درجہ رکھا کتنا درجہ رکھا مردہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے اب اس سے زیادہ طور کوئی مقام اور مرتبہ بتایا نہیں جا سکتا اور اس سے کیا زیادہ مقام ہو سکتا بہت فضائل بیان کیے اور جب ازواج متحرات جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی بات ہوتی ہے تکھٹ پڑ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار وارننگ تنبیہ ڈاٹ پلائی لیکن ہمیں ایک بھی واقعہ صیرت پاک میں احسان ہی ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا ہو ایک بھی واقعہ نہیں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج متحرات نے معافی مانگی ہو یا منانے کا موقعہ ہمیشہ ولتی ادھر ہی سے ہوتی تھی کمزوری ادھر ہی سے تو نبی کے ہاتھوں سوال ہی نہیں پیدا تھا لیکن اللہ کے نبی پھر بھی انہیں مناتے تھے کیسے مناتے تھے بار بار منانے کوش کرتے تھے اب وہ روٹ بھی جاتی تھی اللہ کے نبی فرماتے تھے عائشہ میں سمجھ جاتا ہوں تم کب ناراض ہو رہی ہو کیسے بار جن کہ جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم جب تم ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہو اس سے میں سمجھ لیتا ہوں کہ آج تم ناراض ہو اس سے مطلب یہ ہے کہ عائشہ ناراض ہوتی تھی اللہ کے نبی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے یہ بات یہ اس گھر میں رہتے تھے اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دین کا بڑا حصہ سمجھانے کے لئے اللہ نے انتظام کیا تھا اتنی صحیح تھی ایک ایک چیز کو محفوظ کرتی تھی گھر کا حضرت عائشہ زندگی کے ایک ایک جز کو آپ نے محفوظ کیا اور ہم تک پہنچا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھا گیا کہ گھرے لو زندگی کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا جب گھر میں تشریف لاتے تمام کموں میں برابر کے شریک ہوتے تھے ان کا ہاتھ بٹاتے تھے ان کی دل جو ہی کرتے تھے گھر میں اپنے صفائی فرماتے تھے اپنے جوتے کی برمت فرماتے اپنے کپڑے دھوتے تھے جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے بکریوں کا دودھ دوتے تھے سبزی کٹتے تھے آٹھا گونتے تھے باورچی خانے میں آپ کے ساتھ شریک رہتے تھے وہاں مفتی شفی صاحب رحمت اللہ نے عجیب بات کی ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ باورچی خانے میں کھانا بنانے میں ساتھ میں شریک ہونے لگے ناممکن ہے کہ اس کی ازدواجی گندگی گھٹن کی ہو خوشگوار نہ گھو ہو جائے یہ خوشگوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے یہ بات اور یہ پوری زندگی پر اثر ڈالتے ہیں ازدواجی زندگی پوری زندگی اس کے اخلاق بچوں کی تربیت بعد میں نزلوں کے پر پر یہ اثر پڑتا ہے ازدواجی زندگی کی خوشگواری میں پلی ہوئی نسلیں اور ان کی نسلوں میں ایک اجیب اخلاق اور سوٹ پوزیٹیو بن جاتی ہے اور جن کے یہاں آپس میں فریق بن کر رہتے ہیں ان کی یہاں مچے بھی گھٹے گھٹے بگڑ جاتے ہیں ان کی طبیعت میں غصہ چرچڑات بد اخلاق بد قلقی ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں سلام و حب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیارہ دین سکتا ہے